موسیقی موسیقی آپ سبھی کے لیے ایشور کا اشیل پرین اور آپ سبھی کو ایشور کا پور آشیروات پیارے بھائیوں اور بہنوں آج 18 جولائی سامنیہ سمائے کا سول ہوا رویبار ہے آج کے رویبار کے پارت پرمیشور کو ایک پریم مہ چروہے کے روپ میں پرستود کرتے ہیں ایک اچھا چروہہ اپنی بھیڑوں کے لیے پریم اور چنتہ رکھتا ہے اسی طرح پرمیشور کو اپنے چنے ہوئے لوگوں کے لیے بہت پیار ہے پرمیشور نے نبی کو اسرائیل کے لوگوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے بھیجا لیکن کبھی کبھی کچھ بھوشیہ وقتاؤں نے لوگوں کی پروہ نہیں کی ایشور نے ان کے خلاف شکایت کی کہ چروہہوں نے اس کی چارائی کی بھیڑ بکریوں کو ناش اور تیتر بطر کر دیا اس نے ان بھیڑ بکریوں کی دیکھ بھال نہ کرنے کے لیے چروہوں کو دوشی ٹھہرائیا پرمیشور نے پرتگیا کی کہ وہ اسرائیل کے بکھرے ہوئے لوگوں کو واپس لائے گا اور وہ بڑی سنخیہ میں بڑھیں گے پرمیشور نے اپنے لوگوں کو ایک ساتھ لانے اور انہیں اچھے راجہ دینے کا وعدہ کیا جو نیائے اور شانتی کے ساتھ اپنے لوگوں پر شاشن کریں گے اس پرکار سے ایشور اپنے چنے ہوئے لوگوں کی چندہ کی اور ان کی دیکھ بھال کی دوسرا پاتھ میں سند پاول نے ایفیسوس کے بشواسی بھائی بہنوں کو یاد دلایا کہ ییسوس نے اپنے خون کے مادھیم سے ان لوگوں کو واپس لے آیا جو پرمیشور سے دور ہو گئے تھے اپنے کروس کے مادھیم سے ییسوس نے پرمیشور اور منشوں میں میل ملاب کر آیا اور شانتی ستھاپت کی پرمیشور اور منشوں کے بیچ میل ملاب کا یا کالیا ییسوس آج بھی کر رہے ہیں ییسوس پاپوں کو چھما کرتا ہے اور لوگوں کو پرمیشور کے پاس واپس لے آتا ہے آج کے سوسما چار پاتھ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ پریریت ییسوس کے پاس لاؤٹ آئے اور انہوں نے جو خوچ کیا تھا اسے سنایا انہوں نے سکھایا اپدیش دیا اور چمتکار کام کیا ییسوس نے انہیں اکانت ستھان میں جانے اور آرام کرنے کے لیے آمن ترت کیا کیونکہ بہت سے لوگ آتے جاتے تھے اور ان کے پاس کھانے تک کی فرصت نہیں تھی اس لیے وہ ناؤ پر سوار ہو کر اکیلے اکانت ستھان پر چلے گئے لیکن اس کے بعد کیا ہوا بہتوں نے انہیں جاتے دیکھا اور انہیں پہچان لیا اور وہ سب نگروں سے پائدل وہاں دوڑے اور وہاں ان سے آگے نکل گئے جب وہ ترت پر پہنچا تو اس نے ایک بڑی بھیڑ دیکھی اور اس کو ان پر ترس آیا کیونکہ وہ ان بھیڑوں کے سمان تھے جن کا کوئی رکھوالا نہ ہو اور ییسوس انہیں بہت سی باتیں سکھانے لگا پریرد بھی ییسوس کے ساتھ اس کام میں جھٹ گئے ییسوس نے اپنے ششیوں کو آرام کرنے کی سلاح دی لیکن وہ آرام نہیں کر سکے جیسے جیسے لوگ ان کے آس پاس اکٹھے ہوتے گئے وہ انہیں سکھا دینے لگے دنیا کے بیوین حصوں میں ہجاروں مشنری ہیں جو سو سمچار کی سیوہ میں اپنا جیون سمرپت کرتے ہیں میں اروناچل پردیش کے ایک مشنری کو جانتا ہوں جو خریشمس اور پاسکا کے پہلے ایک ایک مہینے پرچار کرنے کے لیے نکل جاتا ہے وہ الگ الگ گاؤں میں جاتا ہے اور اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے پہاڑ پربت جنگل جھاڑ ندی نالہ پار کر کے اور جنگلوں کے جانوروں سے بچ کر واپس لاؤٹ آتا ہے یہ مشنری لاؤٹ آتا ہے لیکن پتلا ہو کر پوری دنیا میں اس طرح کے کئی مشنری ہیں جو کڑی محنت کرتے ہیں کم کھاتے ہیں کم سوتے ہیں اور ایشور کی اور کلیسیا کی سیوہ کرتے رہتے ہیں ہم دنیا کے سبھی مشنریوں کے لیے پرارتھ نہ کریں موسیقا موسیقا موسیقی